بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو تعلق اس کائنات کی چیزوں کے ساتھ انسانوں کے رکھے ہیں کسی چیز کے ساتھ انسان کی ضرورت کا تعلق ہے کسی چیز کے ساتھ انسان کی محبت کا تعلق ہے ان دو کے علاوہ جو بھی تعلقات نظر آتے ہیں وہ انہی کی شاخیں اور برانچیز ہیں مستقل کو تیسرا تعلق نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کا تعلق انسان کی طبیعت کے تابع بنایا ہے اور محبت کا تعلق انسان کی مشیط کے تابع بنایا ہے گوہے کہ ضرورت انسان اپنی طبیعت کے تحت پوری کرتا ہے اور محبت انسان اپنی مشیط اختیار کے تحت کرتا ہے تو گویا کہ ضرورت اور محبت یہ دو تعلقوں کو لے کر انسان دنیا کدھر چلتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دنیا کی جو چیزیں ہیں اور دنیا کے جو تعلقات ہیں اس کا ضرورت کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے چنانچہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں اس کے ساتھ انسان کا ضرورت کا تعلق ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت یہ ہے کہ ضرورت کا تعلق چونکہ طبیعت کا تابعہ ہے اور طبیعت اور فطرت سے انسان الگ نہیں ہو سکتا چوانچہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ جب ضرورت کا تعلق ہے تو انسان ان دنیا کی چیزوں سے الگ اور منقطع نہیں ہو سکتا وہ دنیا کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہی دیتے ہیں اور انسان اس سے نفع اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے اس لئے کہ انسان اپنی فطرت سے جدہ نہیں ہو سکتا انسان اپنی طبیعت سے جدہ نہیں ہو سکتا کھانا انسان کی فطرت تو طبیعت ہے پینا انسان کی فطرت ہے پیننا اڑنا انسان کی فطرت ہے رہنے کے لئے مکان چھوپڑا بنانا انسان کی فطرت ہے رفیقی حیات کا انتخاب کرنا یہ انسان کی فطرت ہے تو گوئے کہ یہ فطرت سے انسان الگ نہیں ہو سکتا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم کیا کہ دنیا کی یہ تمام چیزوں کا تعلق ضرورت کا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے کھانے سے جدہ نہ ہو سکے پینے سے جدہ نہ ہو سکے پہنے اڑنے سے جدہ نہ ہو سکے رہنے سینے کے مکانوں سے جدہ نہ ہو سکے رفیقی حیات کی انتخاب سے جدہ نہ ہو سکے گوئے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے اللہ کی عنایت ہے اس لئے کہ جب ضرورت بنا دیا تو یہ دنیا انسان کو ملنے ہی ملنی ہے اس سے انسان کا وہ شبہ دور ہو گیا کہ انسان جب اللہ سے اگر تعلق قائم کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے لگے تو کیا دنیا اس کی چھوڑ جائے گی تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کا تعلق کھا ہے اور ضرورت انسان سے کبھی الگ ہو نہیں سکتی کون انسان ہے جو کھائے بھی یہ بغیر رہ سکتا ہے کون ہے جو پہنے اوڑے بغیر رہ سکتا ہے کون ہے جو جھوپڑا مکان بنائے رہ سکتا ہے کون ہے جو رفیقی حیات کے انتخاب کے بغیر رہ سکتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی یہ چیزیں انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی آتا کی ان کی زندگیوں کے اندر کھانا پینا بھی ہے پہننا اوڑنا بھی ہے رہنے کے لئے مکان اور جھوپڑا بنانا بھی ہے اور رفیقی حیات کا انتخاب بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا انہی چاری چیزوں کا نام ہے چار کے بعد پانچ بھی کوئی چیز دنیا نہیں ہے کھانا پینا دنیا ہے پہننا اوڑنا دنیا ہے رہنے کے لئے مکان بنانا دنیا ہے رفیقی حیات کا انتخاب دنیا ہے گویا کہ دنیا کی دیفنیشن یہی ہے کہ یہ چار چیزوں کے مجموعے کا نام دنیا ہے چار کے بعد پانچ بھی کوئی چیز دنیا نہیں ہے اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو ان چار میں سے کسی کی شاخ اور برانش تو ہو سکتی ہے مستقل پانچ بھی کوئی چیز نہیں ہے